موسیقی ہماری گفتگو جو تھی وہ خرید و فروفت کے حکام میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں میں نے ارز کیا تھا کہ شریعت نے خرید و فروفت پر کوئی پابندی نہیں لگائی لیکن اس کے باوجود خرید و فروفت میں چند موارد ایسے بن جاتے ہیں کہ جہاں پر سود بن جاتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور انتہائی شدید حرمت اس کی بیان کی گئی ہے پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں میں نے ارز کیا تھا کہ چار شرطیں ظاہران آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی تھیں کہ اگر یہ چار شرطیں کسی معاملے میں ہوں تو وہ سودی معاملہ بن جاتا ہے اور ان چار شرطوں کو میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں چار شرطیں جو بیان ہوئی تھیں پہلی شرط یہ تھی کہ جنس جس کو بیچا جا رہا ہے اور اس کا معافضہ عوض اس کی قیمت دونوں ایک ہی جنس سے ہو دونوں ایک ہی کیٹیگری ہو دونوں طرف چاول دونوں طرف گندم دونوں طرف جو تو پھر سود ہو سکتا ہے ایک دوسری شرط جو بیان کی تھی وہ یہ بیان کی تھی کہ دونوں جو ہیں وہ وزن یا پیمانے کے ذریعے ان کو بیچا جاتا ہو وزن تو معلوم ہے ایک کلو دو کلو پانچ کلو دس کلو ایک من دو من پانچ من پیمانے کی بھی میں نے مثال حرص کی تھی جسر دودھ والوں کے پیمانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی کوئی چیز تو دونوں ہم جنس ہوں ایک دونوں ہم جنس ہونے کے ساتھ ساتھ وزن یا پیمانے والی چیزیں ہوں دو چیز تیسری چیز جو بیان کی تھی وہ ایک ہی معاملہ ہو اور چوتھی چیز جو بیان کی تھی وہ یہ کہ ایک طرف کمی اور ایک طرف زیادتی ہو اب کمی اور زیادتی دو طرح کی ہو سکتی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کبھی کمی اور زیادتی مقدار کے اعتبار سے ہے مثلا ایک کلو اور دوسری طرف ڈیڑھ کلو اور کبھی کمی اور زیادتی جو ہے وہ حکم کے اعتبار سے ہے کہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی مقدار ایک جیسی ہے لیکن وہ کمی اور زیادتی کے حکم میں ہیں جیسے مثلا فرض کریں ایک کلو گندم دوسری طرف بھی ایک کلو گندم لیکن دوسری طرف ساتھ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ایک کلو گندم کے ساتھ مثلا فرض کرو میرے میرا فلان کام آپ کر کے دو گئے ساتھ کوئی کام بیچ میں ڈال دیا ایڈ کر دیا تو وہ ایڈیشن تو آگئی جو ایڈیشن بن رہی ہے یہ ایڈیشن اگرچہ وہی والی بات ہے وہ ایک آدھا کلو گندم کی طرح کی ایڈیشن نہیں ہے لیکن بلاخر ایڈیشن ہے اس اعتبار سے کہ جو وہ محنت کرے گا آپ کے کام کے لئے فرض کریں درزی ہے کپڑے سیتے آپ نے کہا جی میرا ایک جوڑا فری میں سی کے دو گئے تو میں تمہارے یہ ایک کلو گندم اپنی گندم سے چینج کروں گا تو وہ جو ایڈیشن ہے اگرچہ وہ ایک عمل کی ہے عمل ایڈ ہو رہا ہے اس میں یعنی سلائی لیکن اس کی بلاخر ایک ویلی ہوتی ہے اس لئے جو ہے اس کو بھی ایڈیشن مانا گیا ہے اور یہ بھی سود قرار پائے گا یہ تو تقریباً یہاں تک کی بات تھی جو پچھلے ہفتے ارز کی تھی تھوڑا سا آپ کا ذہن تازہ ہو جائے وہ میں نے ریپیٹ کیا اب میں کچھ مسائل آپ کی خدمت میں اس کتاب سے کہ جو آپ لوگوں کے پاس بھی موجود ہے تاکہ اگر آپ ریفر کرنا چاہیں تو اس کو ریفر کر سکیں جا کے دیکھ سکیں جو توضیل مسائل ہے یہ جدید جو اس وقت کا لیٹس جو آگا کی توضیل مسائل ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی ارز کر دوں یہ جو پرانے ورزنز ہیں آگا کی توضیل مسائل کے اور اس نئے لیٹس ورزن ہے ان میں کافی فرق آیا اس لیے جن جو حضرات علم دوست حضرات ہیں اور فقہ اور فقہات سے لگن رکھتے ہیں شغف رکھتے ہیں فقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ اپنی پرانی توضیل کو چینج کر لیں اور ایک نئی توضیل یہ والی توضیل جو ہے یہ لے لیں یہ بارحال جدید مسائل ہیں اس کے اندر کچھ ایڈیشنز بھی ہیں اور کئی جگہ پہ فتوے چینج بھی ہوئے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نیا والی ایڈیشن لے لیں دل پہ پتھر رکھ کر ایک پانچ سو چار سو روپے کا خرچہ کر ڈالیں اس سے پہلے کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو درست ارض خدمت یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی اور مطلع پیش کیا یہ آگا نے توضیل مسائل میں بھی پیش کی ہے مسئلہ نمبر دو ہزار بتیس ہے اور یہ کہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں وہ دونوں ایک ہی جتنی ہو لیکن اس کے اگینس جو زیادتی ہے اس کی اگر آپ خالی جنس چینج کر لیں ہم نے کہنا شرط یہ ہے کہ دونوں ہم جنس ہونے چاہیے فرض کریں کہ دونوں ہیں تو ہم جنس لیکن جو چیز ایکسیس آپ لے رہے ہیں اس کو آپ نے چینج کر دیا ہے مثلا کیا مثلا دونوں ایک ایک کلو ہیں ایک کلو ٹوٹا چاول ایک کلو سلیں فرض کریں باسمتی چاول دوسری طرف بھی ایک کلو باسمتی چاول ہے لیکن کسی بھی بنا پر آپ ایکسیج کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ انداز ہے کہ میرے والا بناسپتی چاول جو ہے وہ نسبتاً اس سے بہتر ہے مثلا تو خالی بہتر ہونے سے تو سود نہیں بنے گا دونوں اگر ایک ایک کلو ہیں تو ہاں کمی زیادتی ہو جائے بہتر ہونے کی بیس پر تو سود بن جاتا ہے دو کلو ٹوٹا چاول ایک کلو بناسپتی کرنل چاول تو یہ سود بن جائے گا اگرچہ کالٹیز الگ الگ ہے لیکن اگر دونوں ہی ایک جیسے ہوں تو اس میں اگر آپ ایکسیس کو وہ چینج کر دیں آپ کہیں جی میں ایکسیس کی فارم چینج کر دیتا ہوں بجائے اس کے کہ ایک کلو چاول کی وجہ ہے ڈیڑھ کلو چاول لوں اور آدھا کلو چاول زیادہ لوں میں دونوں طرف ایک ایک کلو رکھتا ہوں تاکہ ہم وزن رہے وہ جو زیادہ لینا تھا وہ چاول کی وجہ ہے آپ نے کہا مجھے آدھا کلو چنے کی ڈال دے دو آدھا کلو سفیت چنے دے دو آدھا کلو مطلب فارس کر رہا ہے مجھے آدھا کلو کے پیسے دے دو یہ بھی سود ہے یہ بھی سود ہے یعنی صرف اضافی مقدار کی جس تبدیل کر دینے سے وہ چیز سود ہونے سے باہر نہیں نکلے گی وہ سود ہی رہے گا یہ دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب کریں کیا اب کوئی راہ حل ہے ہمارے پاس کہتے ہیں ہاں ایک راہ حل تو یہ ہے کہ دونوں کی جنس چینج کر دیں آپ چاول کے بدلے دال اور دال کے بدلے مثلا فارس کریں آلو اب کہیں آپ یہاں پہ ایک کلو وہاں پہ دو کلو یہ سود نہیں بنے گا کیونکہ دونوں کی جنس ایک جیسی نہیں ہیں تو ایک طریقہ سود سے بچنے کا یہ ہے کہ دونوں کی آپ جنس چینج کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے سود سے بچنے کے لیے کہ جہاں پر کمی ہے جس سائیڈ پر کمی ہے فرض کریں ایک طرف ایک کلو چاول ہیں اور ایک طرف دو کلو چاول ہیں یہ سود ہو گیا چاہے ایک طرف بناسپتی ثابت چاول ہے اور دوسری طرف ٹوٹا چاول ہو لیکن سود تو ہو گیا تو اگر دونوں طرف ہم جنس ہیں ایک طرف کم ہے ایک طرف زیادہ ہے تو کم والی سائیڈ میں کسی اور چیز کو ایڈ کر دیں کم والی سائیڈ پہ کسی اور چیز کو ایڈ کر دیں وہ کوئی بھی چیز چاول کے علاوہ چاول ایڈ کر رہے گے تو پھر تو وہی کہاں ہی بن جائے گی نا چاول کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ ایڈ کر دیں مثلا آپ کہیں کہ جی حالی جو مثال اب توضیح میں دی بھی ہے وہی دے دوں تاکہ وہ مثال بھی سمجھ میں آجے گی تو نئی مثالوں میں علجنے سے بہتر ہے مثلا فرض کریں آپ نے ڈیڑھ کلو چاول دیئے اور میں ایک کلو چاول دینا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں اس ایک کلو چاول کے ساتھ پلس کر دوں مثلا ایک رومال ایک کافی ایک پین کوئی بھی چیز جو بلاخر کچھ ویلیو رکھتی ہو مالیت اس کی ہو کوئی اب وہ مالیت کتنی ہو وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ آدھا کلو کے برابری ہو وہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی مالیت والی چیز اس میں آپ ایڈ کر دیں جو انہوں نے میں نے کہنا مثال دیا ہم اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں ایک کلو چاول پلس ایک رومال کو آپ بیچیں ڈیڑھ کلو چاول کے بدلے اور نیت اچھا اس میں صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے ایک نیت بھی آپ کو بیچ میں پلس ایڈ کرنی پڑے گی اور وہ نیت آپ کی یہ ہو کہ ایک کلو چاول ایک کلو چاول کے بدلے یہ رومال اس آدھا کلو چاول کے بدلے میں نے کہنا چاہے یہ ایک رومال اس آدھا کلو چاول کے لیول پہ نہ بھی پہنچتا قیمت کے اعتبار سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی میری چیز ہے جو میں بیچ رہا ہوں ایک آپ کی چیز ہے جو آپ خرید رہے ہیں اگر فرض کریں وہی والی بات ہے میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا کازی اگر میری فرض کریں میری یہ کتاب ہے پانچ سو روپے کی میں کسی بھی وجہ سے میں راضی اس بات کو میں یہ کتاب آپ کو سو روپے میں بیچ دوں اور آپ بھی راضی ہیں آپ تو راضی ہوئی جائیں گے سو روپے میں خریدنے میں لیکن بس میرا دل چاہ رہا ہے میں نے سو روپے میں بیچنی ہے تو ٹھیک ہے جی یہ ایک بات اب ضمن میں ایک بات اور عرض کر دوں یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آگا یہ جو پروفٹ جو کماتے ہیں کاروبار میں تو اس کا کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار موجین کی ہے شریعت میں کہ اس سے زیادہ پروفٹ نہیں لے سکتے تو آپ سب کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ شریعت نے کوئی پروفٹ ریشو موجین نہیں کیا دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتے ہیں شریعت نے تو موجین نہیں کیا لیکن عرف آ کے موجین کر دیتا ہے آپ جس بازار میں بیٹھے ہیں وہی موجین کر دے گی آپ شریعت نے نہیں منع کیا آپ کو لہٰذا فرض کریں یہ میں نے سو روپے کی خریدی میں کہوں میں جی ہزار روپے کی بیچوں گا سو روپے کی چیز ہے مارکٹ میں فرض کرنے یہ سو روپے کی چیز سوہ سو روپے کی بک رہی ہے ڈیٹھ سو روپے کی بک رہی ہے لیکن میں نے زید اٹھان لی کہ میں تو ہزار روپے کی بیچوں گا کوئی مل بھی گیا لینے والا اس نے کہا ٹھیک ہے میں لیتا ہوں میں نے ہزار روپے کی اس کو دے دی تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ جی سب پچیس روپے کمارے تھے میں نے نو سو روپے ایک دم تھک کر کے نو سو روپے کمارے لیے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی حرام نہیں کیا اور نہ ہی شریعت مجھے کہتی ہے کہ بھئی نو سو میں سے پچیس روپے رکھو اور آٹھ سو پچیس روپے جا کے واپس کر گیا نہیں شریعت اس کا پابند مجھے نہیں کرتی لیکن کیوں اس لئے کہ شریعت نے کوئی لیمٹ دی نہیں ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی چیز ہے جس میں دونوں راضی ہو جائیں بیشنے والا اور خریدنے والا جو خریدنے والے کو مارکٹ پتا ہے اور مارکٹ پتا ہونے کے باوجود وہ خرید رہے تب تو بالکل ہی اوکے پھر تو کوئی کہانی نہیں ہے اس وقت کی نہ بات کی لیکن فرض کریں ایک اجنبی آدمی تھا اس نے سمجھا آپ شریف آدمی ہیں مومن آدمی ہیں دالی رکھی ہوئی ہے بلاکر اس کو یہ نہیں پتا کہ سارے خرابی ہیں دالی کے پیچھے جل رہی ہیں لہذا اس نے دالی رب والا دیکھ کر آپ کو چہرے پہ آپ اس نے دیکھا یہ کتنا بڑا محراب پڑا ہوئے آپ کے مومن آدمی لگ رہا ہے اتنے کی ہی ہوگی یہ سوچ کے خرید لی اس نے اب جب مارکٹ کی طرف گیا نظر پڑی اس نے پوچھا ہے کتنے کی اس نے کہا یہ تو سبا سو روپے کی اس نے کہا لو یہ تو مولوی صاحب نے تو بڑا لمبا چونہ مار دیا اب وہ اگر واپس آ جائے آپ کے پاس فوراں اور آ کے معاملہ ختم کرنا چاہے اس کو کہتے ہیں خیار غبن اس کو پتا چل جائے کہ مجھ سے دھوکا ہوا ہے مجھے تو اس کے پاس شریعت ایک اتھارٹی دیتی ہے جس کو کہتے ہیں خیار اس خیار کا نام ہے خیار غبن دھوکے والی اتھارٹی کہ آپ کو پتا چل جائے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے آپ فوراں واپس الٹے قدموں واپس آ جائیں اور آ کے اس کو کہیں کہ بھئی یہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں میں اگر منع کروں گا تو میں غلط کر رہا ہوں یہ ہماری معاشرے کی ایسی مشکلات ہیں کہ دین معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہ بیچنے والے کو معلوم ہوتا ہے نہ خریدنے والے کو معلوم ہوتا ہے نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر میں خیار حاصل کر رہا ہے مجھے نہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ خیار اگر اس اپلائے کر رہا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں واپس کروں کسی کو کچھ نہیں پتا لہذا میں بھی اڑاواؤں نہیں میں کیوں واپس کروں آپ کو پہلے دیکھ کے آنا چاہتا آپ کو پہلے پوچھ کے آنا چاہتا اب میں اپنا اپنی دلیلیں اس کو دے رہا ہوں وہ اپنی دلیلیں مجھے دے رہا ہے کہانی اٹکی ہوئی ہے معاشرے سے جائیں گے وہ تو کہیں گے جی گلتی تو آپ کی کے بھائی پوچھ کے آتے پھر اگر اتنا ہی شوق تھا تو لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت مجھے کہتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے چیز واپس لو اس کے ہزار روپیہ واپس کرو یہ میری فقی اور شریع ذمہ داری ہے اگر وہ یہاں کے مجھ سے معاملے کو ختم کرنے کی بات کرے تو یہ ایک اتھارٹی جاہل ہونے کی وجہ سے یعنی ریٹس سے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کو مل سکتی ہے لیکن جہاں پہ ریٹسیں جاہل نہیں ہیں اس کو پتہ ہے مارکٹ میں سوا سو روپے کی بس اس نے اس نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوئے کہ آغا صاحب کے ہاتھ ہی کی خریدنی ہے ملی متبرک ہوگی پتہ نہیں شاید حالہ ایسے لوگ ہوتے ہیں خوش عقیدہ لوگ مجھے نہیں پتہ آپ نے کوئی ہے یا نہیں ہے لیکن ہوتے ہیں درست معاشرے میں تو ہوتے ہی ہیں تو اس کی بس زد ہے کہ آغا صاحب کے ہاتھ والی توضیح خریدنی ہے تو آغا صاحب بھی چوڑے ہو گئے کہ میں تو ہزار روپے میں بیچوں گا کہا ٹھیک ہے اب میں ہزار میں لے لیتا ہوں جانتے بوجھتے اب اس کے پاس خیار بھی نہیں یہ اب تھوڑی دنوں بعد جاکہ پشمان اور چار آدمی نے کوسنے مارے بھی تیری عقل خراب تھی کس توضیم ہے اور اس توضیم ہے جو محمد علی بگڑی پو والا دیرہ فرق ہے وہی بھی تو وہی سے آج ہوئے دیکھو اس ٹیمپ لگی ہوئے جب چار لوگوں نے باتیں کی سمجھ میں تو آگئے لیکن اب وہ آئے میرے پاس اب میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپ کو پتا تھا آپ نے خود اقدام کیا میں واپس نہیں لیتا حق ہے میرے پاس لیکن یہاں پہ بھی شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی پشمان ہو جائے اپنے سودے سے اگرچہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ مدارات کرو یہ ایک مصطب عمل ہے اس کو کہتے ہیں اقالہ فقہ میں اس کو کہتے ہیں اقالہ اقالے کا مطلب یہ ہے کہ پشمان ہونا کہ اگر کوئی پشمان ہو کر آئے تو آپ اس کے ساتھ واپس لے لو اگرچہ آپ حق پر ہو آپ بنا کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن بلاخر حالہ کر لو تو بہتر ہے آپ کے لئے کہ آپ اس کو واپس کر دو لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ایک طرف آپ نے ایک رومال بڑھا دیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ آدھا کلو چاول اس رومال کے عوض اور ایک کلو چاول ایک کلو چاول کے عوض اگر آپ کو یاد ہو جب میں نے شرطیں پڑی تھی پچھلے ہفتے اس میں ایک شرط تھی کہ ایک معاملہ ہو میں نے کہا تھا اس کی وضاحت ساعد بعد میں آئے گی یہ ہے وہ وضاحت دائرہ یہ گویا کے دو معاملے ہیں ایک معاملہ چاول کا چاول کے بدلے ہیں جو دونوں ایک ایک کلو ہیں اور ایک معاملہ آدھے کلو چاول کا اس رومال کے بدلے میں ہیں اگرچہ ایک ہی شکل میں ہیں ایک ہی چادر کے نیچے ہیں لیکن اس کو اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں گے اس کا تو گویا اس میں سے آپ کو دو معاملے نظر آئیں گے ایک چادر کے نیچے دو معاملے ایک معاملہ چاول بے چاول اور ایک معاملہ چاول بے رومال یا پین یا کوپی یا جو بھی چیز آپ نے اس میں ایڈ کی ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے اس سوت سے بچنے کا کہ اس ایک کیونکہ اس سوت اس وقت ہوتے جب معاملہ ایک ہو آپ معاملے ہی دو بنا دیں آپ معاملے ہی اچھا ایک سیگر میں بھی دونوں میں نے کہا نا یہ اس کو اگر آپ گوھر کریں تو یہ حقیقتاً دو معاملے کی طرف پلڑ جاتا ہے اگرچہ شکلن تو ایک ہی معاملہ ہے میں نے کہا جی یہ لو رومال اور ایک کلو چاول آپ نے دیڑھ کلو چاول دے دیں تو ایک ہی معاملہ ہوئے ایک دفعہ لین دن ہوئے اور زیادہ ساپ سترہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو واقعی توڑ دیں چاول چاول کے بدلے ایک معاملہ کریں ایک معاملہ آدھے کلو کا دوسرا معاملہ دو وہ حقیقتاً الگ الگ معاملے کریں جس کو سب دیکھنے والے بھی کہیں کہ جی آپ نے دو دفعہ لین دن کیا تو وہ اور بھی آسان اور اور بھی کلر اور اور بھی واضح چیز ہو جائے گی وہاں پر بھی آپ کا یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا اور سودی معاملہ ہونے سے باہر نکل جائے گا اب دیکھیں یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں کلو کلو کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آجیں اسی کو آپ لے جائیں منڈیوں میں وہاں پہ بھی یہی مسئلیں مسئلیں یہی ہیں مسئلیں چینج نہیں ہوتے کہ محلے کے دکاندار سے خریدو کے تو سود بن جائے گا کلو ڈیڑھ کلو کو اور اگر باہر آپ چلے جاؤ مثلا فارس کرو سو من کو سوا سو من کے بدلے خریدو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا وہاں پہ بھی یہی مسئلیں ہیں کوانٹیٹی کے کم اور زیادہ ہونے سے مسئلے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جن صورتوں میں صود بن رہا ہے وہ صود ہی بنیں گی جن صورتوں میں صود نہیں بن رہا وہ صود نہیں بنیں گی جہاں صود ہے وہاں صود ہے جہاں صود نہیں ہے وہاں صود نہیں ہے درستی یہ تیسرا مسئلہ اچھا ابھی ہم جتنی بھی بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ آغس حیثانی کا ایک مختلف سا تھوڑا سا نظریہ ہے اس لئے اس کو میں بات میں الگ سے بیان کروں گا ابھی آپ جتنی بھی ہم مثالیں دے رہا ہوں یا میں جتنی بھی چاہے مو سے بولوں یا نہ بولوں یہ سارا نقدی معاملے کی بات ہو رہی ہے نقدی معاملہ اگر آپ کو یاد دو پچھل دفعہ میں نے کس میں بنائی تھی کچھ تو نقدی معاملہ یعنی فورن لین اور فورن دین کھلے کھلے آن ڈی سپوٹ لین دین ہو رہا ہے یہ دی اور یہ لی ابھی جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں سارے نقدی معاملے کے اندر چل رہی ہیں کہ معاملہ اگر نقدی ہو تو اگر ایک طرف کم اور زیادہ ہو تو سود اگر دونوں طرف مساوی ہو اور دونوں ہمجنسوں اور جو زیادتی والی چیز ہے وہ آپ چینج کر لیں تب بھی سود زیادتی والی سائٹ کو چھوڑ کر جو کمی والی سائٹ ہے اس میں کوئی چیز پلس کر دیں اور اس زیادتی کو اس دوسرے کی زیادتی کے مقابل میں نیت کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سود سے خادش ہو جائے گا جنس بدلنے تب بھی سود سے خادش ہو جائے گا یہ یہاں تک کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اس کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہماری بات نقدی معاملات میں ہو رہی ہے یہ تو ہو گیا وہ والا معاملہ جو ناپنے اور تولنے والی چیزوں کا ہے ناپنے سے مراد وہی پیمانے والی جس کو ہم عربی دبان میں مکیل کل پچھل دفعہ عرض کہتا ہے مکیل کہتا ہے موزون یعنی وزن والی چیزیں مکیل یعنی پیمانے والی چیزیں جن کو پیمانوں کے ذریعے تولا جاتا ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ دونوں ایک طرح سے تولنے والی چیزیں ہیں لیکن تولنے کے انداز الگ الگ ہیں ایک کو آپ کلو گرینز میں تولتے ہیں ایک کو آپ پیمانوں کے ذریعے تولتے ہیں درست تو دونوں تقریباً کموں بیش ایک ہی بات کی طرف پلٹ جاتی ہیں اچھا اس کے مقابل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہ وزن کیا جاتا ہے نہ پیمانے کے ذریعے اس کو نہ پا جاتا ہے بلکہ وہ یا تو اددی ہیں یا میٹر و گز وغیرہ والی ہیں جیسے کپڑا جیسے زمین ہمارے ہاں زمین سکوئر فٹس میں چلتی ہے یا سکوئر یارڈز میں چلتی ہے بعض علاقوں میں زمین میٹرز میں چلتی ہے مثلا ایران میں چل جائیں تو گز وز نہیں چلتے فٹس نہیں چلتے وہاں پہ میٹر چلتے ہیں ایک سو بیس میٹر درست تو زمین جو ہے وہ میٹروں والی ہے یا گزوں والی ہے کپڑا کپڑا بھی آپ گز کے ذریعے ناپتے ہیں اس کو اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تیسری کٹیگری جو عدد والی ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے پاس تین کٹیگری مکیل و موزون تو ایک ہو گئی ان کا حکم بھی ایک جیسے مکیل و موزون یعنی وزن اور پیمانہ اس کے بعد مادورات شمارش والی گھنٹی والی اور تیسری جو کٹیگری ہے وہی کہ جو آپ کی میٹر والی ہے جس کو اس کو عام طور پر پیمائش والی چیزیں کہا جاتا ہے کہ جن کی پیمائش کا میار میٹر وغیرہ ہے یا گز وغیرہ ان دو چیزوں میں اگر نقدیوں پھر بول رہا ہوں کہ نقدی معاملے کی بات ہے ہماری اگر چیزیں عدد والی ہوں اگر چیزیں میٹروں والی ہوں مثلا کپڑا یا انڈے ابھی ہم اپنے معاشرے کی بات کریں کپڑا یا انڈے کنوں کیلے یہ سب عدد میں بیچے جاتا ہیں چھے تین دے دو بھائی چھے دے دو بارہ دے دو دو درجن دے دو یہ عدد ہی ہیں اور میٹر والی چیزیں جیسے کپڑے ہیں یا زمین وغیرہ تو ابھی کپڑے کی مثال لے لیں کپڑا جو میٹر والی چیز ہے اور انڈے مثلا جو عدد والی چیز ہے اگر معاملہ نقدی ہو تو اس میں اگر کمی اور زیادتی ہو تو سود نہیں بنتا دس انڈے دے کے بارہ انڈے لے لیں آپ سود نہیں ہے فرض کریں سو میٹر کپڑا دے کر آپ کو مثلا محرم آنے والا تھا آپ کو کالی کپڑا آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ نکل نہیں ہے نہیں مل رہا آپ کے پاس فرض کریں کوئی سفید رنگ کا کپڑا تھا آپ نے کہا چلو سوا سو میٹر لے لو مجھے سو میٹر کپڑا دے دو سو کے مقابل میں سوا سو سود نہیں بنے گا اچھا ممکن ہے سوال ذین میں آئے میں اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں خود ہی بتا دوں آپ کو کہ کوئی پوچھیں بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے ادھر کمی جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں سود ہے ادھر کمی جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں سود نہیں ہے کمی جاتی ہے تو کمی جاتی ہے دونوں طرف کپڑا ہمجنس دونوں طرف فرض کریں کہ انڈے ہمجنس گندوں کلو کی ڈیڑھ کلو جا آپ کہتے ہیں جی سود ہے انڈے دس کے بارہ جا آپ کہتے ہیں سود نہیں ہے چاول کلو کے ڈیڑھ کلو ہو جائے آپ کہتے ہیں سودھ ہے کپڑا سو میٹر کا سوا سو میٹر ہو جائے آپ کہتے ہیں سودھ نہیں ہے فرق ہے بھائیس میں جس کی مرضی قسم اٹھوانا چاہے آپ مجھ سے اٹھوا سکتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کیا فرق ہے یہ حکم الہی ہے بس اتنا فرق ہے اللہ نے جو کہہ دیا تھے کہ ہمارا کام ہم لوگ ہیں مومنین ایمان یومنون بالغیب مومن کی علامت ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیبی ہے سب ہمارے لئے غیبی ہیں ہم صرف اس لئے مانتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول نے آئیمہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے بس ہم نے ماننا ہے اب کیوں کہا کیا فرق پڑتا ہے بھائیہ دس کے بارہ انڈوں میں کونسی مشکل ہے کونسی ایسی چیزیں جو نہیں ہے اور چاولوں میں کیا مشکل ہے کہ ہے واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور شاید کسی روایت میں میں نے دیکھا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کا جواب آپ کو مل سکے تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے میں صرف آپ کے سامنے وہ ایران میں فارسی ایرانی میں ایک معاورہ کہتے ہیں ان نقال کال بقال 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 یہ جو کریانی کی دکانوں والی ہوتے ہیں آپ جا کے کہتے ہیں بھائی یہ ٹپال چاہے دے دو وہ ٹپال کا ڈبا لاکے پکڑا دے اس میں اب کیا ہے لکھا جو وہ ہے کہہ کے بھائی یہ جو لکھا ہے یہ اتنا ہے نہیں ہے چائے ہے چائے نہیں ہے کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا جو ہے بس یہی ہے میرا کام ہے تم نے جو مانگا ہے میں نے تمہیں پکڑانا ہے تو جو نقال نقل کرنے والا ہوتا ہے وہ بقال والا کام کر رہا ہوتا ہے جو ہے بس وہ آپ تک ڈلیوری کر رہا ہوں جو اس میں لکھا ہوئے وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو اب یہ کیوں کیا کیسے کب کہاں سے آئی یہ فرق کیوں آ گیا یہ مجھے نہیں معلوم اس کے لئے اگر آپ کو شوق ہے معلومات کرنے کا تو عراق کی ٹکٹ آج کل ویسے تو مہنگی ہے اور بھی ڈیزر پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں تک جائے ایک ٹکٹ خریدیں عراق کی نجف کی لینڈنگ پہ آگا کے دفتر چلے جائیں آگا کے گھر چلے جائیں جا کے آگا سے مذاکرات کریں مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا جو اس میں لکھا ہے خیر اددی چیز میں کمی اور جاتی سود نہیں بنتا میٹر والی چیزوں میں کمی اور جاتی اگر یہ معاملہ نقدی ہو تو سود نہیں بنتا درست لہذا یہ جو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ان میں سے کسی میں بھی سود نہیں بنتا یہی سے یہ ایک مسئلہ نکلتا ہے جو بہت لوگ پوچھتے ہیں خاص طور پر جن کا فوریکس کا کام ہے کہ آگا مثلا فرض کریں کہ عید کے زمانے میں سٹیٹ میں نیر نوٹ شاپتی ہے پبلک کے لیے وہ پبلک کی بجائے سارے چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس اب ان کو مثلا فرض کریں ہزار روپے والی گڑی بیچ رہے ہیں گیارہ سو روپے میں بارہ سو روپے میں جہاں مرگا فز جائے وہ دس دس والا بندل ہو رہا ہوں ہزار روپے والا سارے ہیں دس دس روپے والا وہ گیارہ بارہ سو روپے لاکھ کا بارہ سو روپے نہیں بیچ رہے وہ لاکھ والا تو ظاہری بات ہے وہ ایک لاکھ دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار جتنے میں بھی جیسا جس کی ضرورت ہوگی وہ اس پہ کٹ جائے گا وہ بیج دے گا تو وہ زیادہ لیتا ہے سو نوٹوں کے مثلا ایک سو دس نوٹ لے رہے ہیں سو نوٹوں کے ایک سو پانچ نوٹ لے رہے ہیں اس کا جواب اسی میں ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کیونکہ نوٹ وزن والی چیز تو نہیں آپ تول کے تو کبھی نہیں لیوں گے آپ لوگ نے شمارش ہے نا عددی ہیں وہ جب گڑی دیتا بھی ہے تو اتنی ماشاءاللہ وہ کلپس چلتے ہیں جی یوں نکل جاتے ہیں گڑی کی پیک گڑی میں سے بھی اور یوں نکل جاتے ہیں تو پیک گڑی کا بھی بھروسہ نہیں کرتے لوگ لہذا وہ پیک گڑی بھی گندے ہیں پہلے تو گندے آپ نے سو سے پورے تو آپ نے سو کے اس کو اسی حساب سے پیمنٹ کر دی جو دیل ہوئی آپ تو یہ گننے والی چیز ہے اور ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر معاملہ نقدی ہو بار بار کہہ رہا ہوں نقدی ہو ادھر آپ نے گڑی لی ادھر آپ نے اس کو پیسے پکلا دیئے تو اس میں کوئی شکال نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ادھر کم اور زیادہ کر دیں ایک طرف کم اور ایک طرف زیادہ یہ سود نہیں بنے گا لہذا آئندہ عید پر بڑے سکون سے اگر خرید نہیں ہو تو آپ خرید سکتے ہیں اب بکرا عید پر اتنا احتمام نہیں ہوتا اس میں بکرے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ چھوٹی عید پر زیادہ احتمام ہوتا ہے نوٹوں کی گھڑیوں گھڑیوں کا تو اگر آپ کو لینی ہو تو آپ آرام سے مارکٹ سے پرائز بانڈ یہ تو چلیں سیزنلی بات ہوگی نہیں لیکن پرائز بانڈ تو لوگ لیتے ہی رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں یہی مسئلہ پرائز بانڈ میں بھی آتا ہے جب نکلنے کا زمانہ قریب ہو رہا پرائز اگر لیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ معاملہ صحیح ہے اور اس کو خریدا جا سکتا ہے البتہ یہ کمیور جاتی جو عدد اور میٹروں والی چیزوں میں ہے اس صورت میں ماف ہے اور اس صورت میں سود نہیں بنتی کہ اگر معاملہ نقدی ہو اگر یہی معاملہ ادھار ہو جائے دس انڈے ابھی دوں ایک مہینے بعد بارہ انڈے لے لوں یا مثلا فرض کریں ابھی کسی کو ضرورت تھی اس نے گڑی لی پیسوں کی ادھار پر کہ میں مثلا ایک ہفتے بعد تمہیں پیمنٹ کروں گا پندر دن بعد پیمنٹ کروں گا ایک معجن مدت بیچ میں لے کر آئیں تو یہ معاملہ احتیاط کی بنا پر صحیح نہیں ہوگا اشکال رکھتے معاملے کے صحیح ہونا مشکل ہے یعنی احتیاط واجب کی بنا پر یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا پس اس میں اگر نقدی ہے تو تو صحیح ہے لیکن اگر ادھار پر ہے معاملہ تو وہ معاملہ آگا کے نظری کے حساب سے احتیاط کی بنا پر باطل ہو جائے گا اب اگر فرض کریں کرنسی کرنسی چینج ہو جائے مثلا میں بیچ رہا ہوں ڈالر اور سامنے والے سے لے رہا ہوں مثلا روپے یا درم بیچ رہا ہوں روپے لے رہا ہوں یا روپے بیچ رہا ہوں درم لے رہا ہوں اگر کرنسی چینج ہو جائے دونوں طرف الگ الگ کرنسیز ہوں تو اس میں آگا فرماتے ہیں کہ یہ چاہے معاملہ نقد ہو اور یہ معاملہ چاہے ادھار ہو دونوں صورتوں میں معاملہ صحیح ہے اور یہ جو کمی زیادتی آپ کی ہے یہ صود نہیں بنے گا لہذا فرض کریں کہ میں اب یہ تو نہیں ہو رہا سو ڈالر دے رہا ہوں تو کہوں مجھے سو روپے دے دو تو کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن فرض کریں مارکٹ ریٹ ایک سو بیس کا ہے آپ نے کہا جو میں ایک سو پچیس میں بیچوں گا اگر مجھے پندرہ دن بعد پیسے دھو گے تو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ معاملہ صحیح ہے پس کرنسی ایک ہو تو معاملے میں اشکال ہے ادھار میں نقد ہے تو صحیح ادھار ہے تو مشکل کرنسیز الگ الگ ہوں یہ جو فورکس کام کرتے ہیں ان کے کام کا مسئلہ ہی زیادہ کرنسیز الگ الگ ہوں اچھا یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ ایک طرف ڈالر ہوں تو دوسرے بھتنے روپے آئی ہو ڈالر روپے آ ڈالر پاؤنڈ کوئی بھی الگ الگ کرنسیز ہوں جو آپس میں ایک چینج کی جاری ہوں ایک دوسرے کو بیچی جاری ہوں تو اس میں اگر نقد ہو تو بھی معاملہ صحیح ہے چینج کرنسی کی صورت میں اور ادھار ہو تب بھی معاملہ صحیح ہے دونوں صورتوں میں اس معاملے کو صحیح مانا گیا ہے درست یہ یہاں تک کا مطلب اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں اور اس کے بعد خاص طور پر جو مجھے جن مسائل کا کہا گیا ہے بینکنگ کے تو نہیں لیکن کیا کہتے ہیں اپنا یہ شیئرز وغیرہ کے یا اس قسم کے اور دوسری کچھ چیزوں کے حوالے سے تو وہ میرد قوی ہے انشاءاللہ کہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں کچھ مسائل پیش کروں گا آج تھوڑی سی تقریر شروع بھی لیٹ تو ہوئی تھی اس لیے کہ ٹرافک تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا آج کیا حال ہوئے پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں دیکھیں کیوں اتنا برا حال ہوا گئے لیکن بہت شدید ٹرافک جہم ہے اس وقت تو اس لیے تھوڑی سی لیٹ شروع ہوئی تھی تھوڑا سا ٹائم پانچ ساتھ منٹ تو اوپر چلا ہی جائے گا اس لیے کہ دو جملے بس مسائل کے پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا اس لیے میں نے گفتگو کو تو ختم کر دیا اس کو زیادہ اوپر نہیں لے کر گئے اگرچہ بلاخر ایام تو دو ولادتوں کے درمیان کے ہیں لیکن بلاخر ایام خود ولادت کا دن تو نہیں ہے اس لیے بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر دو جملے مسائل کے پڑھے جائیں اور توسل کیا جائے اہلِ بیت علیہ السلام سے دیکھیں کربلا واقعا ایک عجیب داستان ہے کربلا عجیب داستان ہے یعنی اگر آپ غور کریں تو میدانِ کربلا میں آپ کو تقریباً کموں بیش قریبی سارے رشتے نظر آئیں گے باپ اور اولاد چچا بھتیجہ مامو بھانجہ بہن بھائی شوہر زوجہ یہ سب سے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں نا یہ تقریباً کموں بیش سب وہاں پر موجود ہیں اچھا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ میری اپنی فیلنگز ہیں مجھے نہیں معلوم ہے میں اپنی فیلنگز کی بات کر رہا ہوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ تھوڑی سی زیادتی کر جاتے ہیں جب امام حسین کا تذکر آتا ہے مسائب کی بات آتی ہے تو بعض علماء بعض ذاکرین اس عیدوار سے کہ وہ تو معصوم تھے ان کا سبر تو پروردگار عالم نے آزمائش کی ہوئی تھی تو سبر تو کرنا ہی تھا ان کو یعنی ان کا سبر کو ہم کوئی بہت زیادہ جس کو کہنے کوئی کریڈٹ نہیں سمجھتے ان کے لیے ان کے عصمت کی وجہ سے ان کے معصوم ہونے کی وجہ سے لیکن دیکھیں معصوم ہونا اور مطلب ہے اور رشتوں میں جکڑے ہوئے ہونا اور مطلب ہے یہ دونوں چیزیں کوئی منافعات نہیں رکھتی آپس میں ایسا نہیں ہے کہ معصوم ہے تو اس کے پاس باپ کا دل نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے معصوم ہے تو اس کے پاس بہن بھائی کے رشتے والی احساسات نہیں ہیں اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے معصوم ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جذبات اس کا نفس اس کی عقل پہ کبھی غالب نہیں آئے گا یہ ہے مطلب کہ اس جذبات میں بہ کر وہ دین چھوڑ دے شرک شروع کر دے ایسی باتیں شروع کر دے یہ نہیں ہو سکتا یہ قطع نہیں ہو سکتا یہاں اس لیے کہ یہ معصوم ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ معصوم ہے تو ایک چھے مہینے کے بچے کا جنازہ اگر اس کے ہاتھ میں تو اس کا بھی اس کو کوئی دکھ نہیں ہوگا اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا اس غم کا کوئی احساس نہیں ہوگا آیا معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قاسب کے پامال لاشے کو اٹھا رہا ہے تو ہم کہیں کہ جی وہ تو معصوم ہیں اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا آیا ایسا ہے کہ معصوم ہونے کی وجہ سے جب حسین اکبر کے قلیجے سے اگر برشی لگال رہے ہیں تو ہم کہیں کہ یہ وہ تو معصوم ہیں نہیں یقیناً معصوم ہیں لیکن باپ بھی تو ہے نا یہی سے وہ جملہ اب کیونکہ روخ ایسا بن گئے اس لئے میں یہ بات حضرت علی اکبر کے مسائب کی حوالے سی دو جملے پڑھنے زیادہ تو نہیں مجھے پڑھنے لیکن آپ غور کریں یہ بات انسان فیل کر سکتا ہے کہ یہ باپ بھی تو ہے نا کہ جب اکبر کو سوار کیا ہے پہلے تو اکبر کو سوار کیا جاؤ بیٹا اکبر سب سے پہلے تم نے شہید ہونا ہے اہلِ بیعت کے گھرانے میں سے اکبر خوش ہو گئے گھولے پہ سوار ہو کے جانا چاہتے ایک مرتبہ آواز دی روک لیا کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو کہا بابا آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہا بیٹا یہ تو میں نے ابھی تمہیں میں نے اجازت دی ہے نا جا کے اپنی ماں اور پھوپی سے تو اجازت لے لو دیکھیں اکبر کے لیے میں ذات میں یہ پھر میری ذاتی ایک سمجھیں اسسمنٹ ہے اور میرا ذاتی رائے ہے اور خیال ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شبہ آشور ماں تو لے کے بیٹھی ہوئے ہیں نا اکبر کو کہ بیٹا دیکھ کوتا ہی نہ کرنا اگر تُو نے کوتا ہی کی تو لوگ کہیں ہیں ماں کے دودھ کا اثر تھا یہ اس لیے تُو کوتا ہی نہ کرنا سب سے پہلے تجھے اپنی جان اپنے باپ پہ قربان کرنے تو ماں تو آمادہ بیٹھی ہے نا تو جب حسین نے یہ جملہ کہا کہ اکبر بہلے اپنی ماں اور اپنی پھوپی سے تو اجازت لے لو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اکبر کے لیے ماں سے اجازت لینا مشکل کام نہیں ہوگا آئے ہوں گے ماں کے پاس اور آ کے سیدھا یہی شاید کہا ہوگا کہ مادر گرامی مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی ہے میں مقتل جا رہا ہوں اور میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ یقیناً ام لیلہ نے کہا ہوگا کہ جا بیٹا میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا میں تو کب سے اس بات کی منتظر تھی اصل مرحلہ اکبر کے لیے پھوپی سے اجازت لینے کا ہے جس پھوپی نے بچپن سے اکبر کو پالا ہے اکبر ایک مرتبہ کچھ سوچتے ہوئے خیمے میں داخل ہو رہے ہیں دیکھا پھوپی اممہ سہنے خیمہ میں بیٹھی ہیں آگے بڑے اپنا سر پھوپی کی گود میں رکھ دیا کہا پھوپی اممہ آپ کو تو معلوم ہے آج تک جب بھی کوئی مشکل جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے میں نے آپ سے سوال کیا ہے ایک مسئلہ ہے میں آپ سے ذریافت کرنا چاہتا ہوں زینب نے کہا بیٹا اکبر یہ کون سا مسئلے پوچھنے کا وقت ہے بعد میں کبھی پوچھ لینا کہ نہیں پھوپی اممہ ابھی پوچھنا ہے مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے مجھے کہا اچھا پوچھو عجیب جملہ ہے مقاتل کا ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں صرف اتنا بتا دیئے پوپی اممہ کہ آپ کا مقام بلند ہے یا آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کا مقام بلند ہے اور باہ بیضا یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ باہت زینب جیسی شخصیت طلب کے کہتی ہے کہ بیٹا یہ تُو نے کیا سوال کر دیا کہا میری ماں فاطمہ زہرہ میں تو ان کی ایک کنیز ہوں کہا بس اگر یہ ایسی بات ہے کہ آپ کی ماں کی کا مقام بلند ہے تو اپنے فرزند کو فاطمہ زہرہ کے فرزند پہ قربان کر دیجئے بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ جا بیٹا میں نے تجھے اجازت دی مختصر کر رہا ہوں کس انداز سے رخصت ہوئے بیویوں سے رخصتیں خلاصہ یہ کہ باہر آ گئے گوڑے پہ سوار کیا حسین نے جس جملے کے لئے آپ کو زحمت دے رہا ہوں پروردگارہ تو گواہ رہنا میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں کردار میں گفتار گفتار میں میرے نانا کی شبیتہ ہم جب اداس ہوا کرتے تھے اپنے نانا پہ اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے ایسے کو میں مقتل میں بھیج رہا ہوں یہ کہہ کے رخصت کیا کہا جا بیٹا تجھے اللہ کے حوالے کیا اکبر نے مقتل کا رخ کیا آہستہ آہستہ اکبر کا گھوڑا تیز ہوتا گیا مگر اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے کوئی بھاگتا بھاگتا پیچھے کسی کے قدموں کی آواز تیز ہوتی جا رہی ہے اکبر رک گئے ایک مرتبہ مڑ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا بڑا باپ پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے کہا بابا آپ نے خود ہی تو مجھے رخصت کیا اب یہ علماء نے جملہ نقل کیا میں نے مقتل میں دیکھا نہیں لیکن علماء نے یہ جملہ نقل کیا کہا بیٹا اگر تیرا کوئی تجھ جیسا کڑیل جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا باب کی دل کی کیا قیفیت ہوتی ہے بس اربا بیدہ ایک مرتبہ اکبر کو رخصت کیا اکبر مقتل میں گئے ایک مرتبہ جہاد کیا ایک آواز گو جی بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے اکبر کے آواز کا سننا تھا ایک مرتبہ آواز تھی بیٹا مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ارے تو آواز دیتا رہے میں تیری آواز کے سارے آوں گا اکبر نے بلانا شروع کیا بابا علیہ 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 آئیے بابا آئیے آئیے میری طرف آئیے آواز کے سارے ایک مرتبہ اکبر کے قریب پہنچے اکبر کے قریب پہنچے اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں میں کہوں گا اے حسین ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اہر اپنے بیٹے کے جنازے پہ جا رہا تھا ارے آپ کا ہی یہ جملہ تھا پوڑا باب جوان بیٹے کا لاشہ نہیں اٹھا پائے گا ارے میں کہوں گا پولا ارے اب آپ کیسے اکبر کا جنازہ اٹھائیے گا مصر باب ایضا اکبر کبہ کہا بیٹا تو اپنے بابا کی مدد نہیں کرے گا ارے اپنے بازوں کو بابا کی گردن میں ڈال دے اکبر نے ایک بازو ڈالا کہا بیٹا دوسرا بازو بھی ڈال دے مگر اکبر کا دوسرا ہاتھ اپنے کلیجے پر ہے اکبر ہٹانا نہیں چاہتے ہیں حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی مسئلہ ہے کہا بیٹا زمین پہ رکھ دیا کہا بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دے ارے تیرا پاپ تیری ہر مشکل کو تحمل کرنے کے لئے تیار ہے بس یہ جملہ سننا تھا اکبر نے ہاتھ ہٹایا ارے برجی کا ٹوٹا ہوا پھل دل کہتا ہے نجف کا رکیہ ہوگا یہاں لی مدد کہا ہوگا پرجی کے پھل کو جو گھینچا ہوگا ایک مرتبہ اکبر کا کلے جا پرجی کے پھل کے ساتھ لپٹ کے باہر آ گیا وَسَيْعَلِمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلْبِيًا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ ہمارے اس قلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ان کی روزیوں میں برکت نائد فرما پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں خاص طور پر جو یہاں افراد موجود ہیں ان کے تمام مرہومین میری والدہ اور دوسرے مرہومین جمعی مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبر و برزر کی منزلوں کو آسان فرما ان کی قبروں کو نور عال محمد سے منور فرما ان کو جوار معصومین میں جگہ انائت فرما پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ ایام بابرکت ایام ہیں ایک طرف جناب معصوم اے قم کی ولادت کے ایام ایک طرف امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام پروردگارہ ان دو بابرکت ہستیوں دونوں بہن بائی ہیں آپ کو معلوم ہیں امام قاظم کے اولادوں میں سے اور دونوں کی ماں بھی ایک ہیں یعنی ایک امام باپ سے یہ دونوں فرزند ہیں جناب امام رضا اور جناب اے معصوم اے قم پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ ان دو بابرکت شخصیتوں کے واسطے سے تمام مومن و مومنات جو اس دنیا میں موجود ہیں سب کے گناہانے کبیرہ و سگیرہ کو معاف فرما ہم سب کو توفیق انایت فرما کہ تیرے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں پروردگارہ ان دو بابرکت ہستیوں کا واسطہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور آجلہ انائت فرما حوضات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما جہاں کئی بھی شیعیان اہدر کررار موجود ہیں اور علی کی ولایت کو ماننے والے موجود ہیں پروردگارہ ان سب کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما بحق محمد وعال محمد حفظب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انہ کانتا سمید دعا برحمت قیاء ارحم الرحمین